ہلو دوستوں آپ کیسے ہو ہائی ہوپ آپ اچھے ہوں گے اور آپ اچھے ہی رہیں میرے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں شیئر کرتے رہے ہیں اور کمنٹ کرتے رہے ہیں آج کا جو میں نے ویڈیو بنائے ہیں وہ میرا بلوگ ہے ہم نے سیوہیاں نکالی تھی سسورال کی فل فیملی مل کر ہم نے سیوہیاں نکالی تھی اسی کا میں نے ویڈیو بنائے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے پورا دکھایا ہے کیسے چھویاں نکالی جاتی ہیں یہ مسین آپ کو باجار سے لانے پڑے گی اور پھر آپ گھر پر ایسے چھویاں نکال سکتے ہیں بہت ساری مستی کیے ہیں اس لئے پورا ویڈیو دیکھئے اور انجوئی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کیجئے اور میرے چنل کو سسکرائب ضرور کیجئے ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے تینک یو ہلو دوستوں آپ کو صحیح بنانے کے لئے صحیح کی مسین آپ کو اس طرح سے لگانی ہوگی پہلے اس سار پائپر آپ کو اسے کپڑا باننا ہوگا یہ کپڑا ہم اس لئے بانتے ہیں تاکہ ہماری جو مسین ہے وہ ایک دم ٹائٹ بان سکے ہم تاکہ وہ ہیلے نہیں اس طرح سے کپڑا لگا کر ہم اس پر اپنی مسین لگائیں گے اس کو پہلے ڈھلا کر لیں گے اور پھر ایسے ہم مسین لگا کر پھر اس کو پھر سے ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے گھما کر ٹائٹ کرنا ہے اس کو ایدم کس کر ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ مسین ایدم ٹائٹ ہو جائے کس کے اس کو باندھنا ہے آپ اسے پلاس کی سائطہ سے بھی باندھ سکتے ہیں ہم بھی یہ دیکھئے پلاس لے کر آئے ہیں اور اس سے ہم اس مسین کو ایدم ٹائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم مصین گھر پر لگا کر سیوئیاں نکال سکتے ہیں اور یہ سیوئیاں بہت اچھی ہوتی ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس مصین کو بلگل ٹائٹ کر لیا ہے اور پھر یہ آٹا تیار کرنا ہے آٹے کو اس طرح سے تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس طرح سے ہم کو آٹا تیار کرنا ہے آٹے کو ہمیں تھوڑا کٹھوڑ رکھنا ہے اس کو گلہ نہیں کرنا ہے گلے آٹے سے سیوئیاں اچھی نہیں نکلتی ہے اس کو تھوڑا سکھا سکھا ہی رکھنا ہے پورا گلہ نہیں کرنا ہے اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو آٹا تیار کرنا ہے اور یہ مصین چلانا سرو کریں گے یہ دیکھئے اس میں آٹا اس طرح سے دبانا ہے اور پھر اس طرح سے اس مصین کو گھمانا ہے یہ دیکھئے یہ گوپال ہے جو آٹا دے رہے ہیں مصین میں اس طرح سے یہ مصین ہی اس آٹے کو اچھا بنا دے گی اندر اس کے اندر یہ گندہ جاتا ہے آٹا اور یہ بلکل اچھا سی بنا دیں گی یہ آٹا دیکھ لیے ایسا تیار کرنا ہے لیکن یہ مصین اس کو اچھا بنا دے گی اور یہ دیکھئے ہماری سیوئیاں آگئی ہے نیچے پتلی پتلی سیوئیاں آچی سیوئیاں ہیں اس کو ہمیں ایک چار پائی پہ اوڈ نہیں یا کچھ بھی کپڑا ڈال کر اس پر سکھانا ہے آپ بھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں یا پنکھے کے نیچے بھی سکھا سکتے ہیں تاکہ یہ سوک جائیں سوکنے کے بعد ہی ان کو کام میں لیا جاتا ہے یہ دیکھئے ہم آپ اپنے سیوئیوں کو سکھا کرائیں گے ٹھا 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 compatible من دوانہook سوکا ٹھا 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 ٹھے ہرا مول spel کریں گے زی آر ٹھا 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 Door ٹھا 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 ٹھے ہیں موسیقا 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 موسیقی دوستوں یہ چھوٹی بچ ہی ہے جسے ہم کمرے کے اندر ہی رکھتے ہیں کلر کے آگے کیونکہ اس کو گرمی میں لو لگ جائے گی